مریم نواز صاحب وہ ایک کرپٹ باپ کے ایک کرپٹ بیٹی ہے تو انشاءاللہ ہم پولیس سے کہیں کہ اس کو یہاں سے گرفتار کیا جائے یہاں دالت میں پیش کیا جائے نظر میں سے موجود ہیں ایڈوگیٹ میہ علی بشیر صاحب جو کی کینڈیڈیٹ ہے پی پی وان فورٹی پاکستان تحریک انصاف سے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں سرم شکر اللہ کا اپس نئے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ مریم نواز کے خلاف ایف ای ایر کیوں کروانے جا رہے ہیں ہے وہ جو پاکستان میں وہ جو حالات پیدا کر رہی ہے اس ٹائم اس کے خلاف ای ایر کروانا ضروری ہے یہ ہم جو شہری ہیں عام شہری ہیں ہمارا حق بنتا ہے میڈیا کا بھی حق بنتا ہے کہ اب ایسے ٹولوں کے شکل میں جو لوگ آتے ہیں جو صرف پاکستان میں بغاوت پھلا رہے ہیں اداروں کے خلاف سیاسی کارویاں کر رہے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے علی بشیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ ان کی اپنی حکومت ہے نون لی کی تو کیا پنجاب پولیس جو ہے مریم نواز کے خلاف ایف ای ایر کر دے گی آپ کہہ رہے ہیں نون لی کی حکومت ہے نگران جو گورنمنٹ وہ بھی نون لی کی ہی ہے اگر ٹائگ لگ گیا ہے درخواست کو تو انشاءاللہ ایف ای ایر بھی ہوگی انشاءاللہ اگر ایف ای ایر ہو جاتی تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایف ای ایر ہو جائے گی تو وہ پھر وہ دالت میں پیش ہوں گی اپنے آپ کو بینگنا ثابت کریں گی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر بندے کو قنون کے تابع ہونا چاہیے جو مران خان کا ویجن ہے طریقہ انصاف کا جو ویجن ہے کہ غریب کے لیے امیر کے لیے جو میرٹ ہے وہ ایک جیزہ ہو ہم سب چاہتے ہیں جب ہم لوگ دالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں خان صاحب پیش ہو سکتے ہیں تو مریم نواز کون سی لڑ لی ہیں دیکھیں جب خان صاحب نے بولا ہے کچھ حدلیہ کے خلاف یا دائروں کے خلاف تو خان صاحب کے اوپر تو ہی نے دالت بھی لگی ہے خان صاحب نے جا کے دالت میں ججی صاحبان سے ایکسیوز بھی کیا ہو گیا ہے خان صاحب دالتوں میں جا رہے ہیں ان پر پرچے ہو رہے ہیں جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں دہشتگردی کے ایف ای ایرز ہوتی جا رہی ہیں لیکن وہ دالتوں میں پیش ہو رہے ہیں آپ نے آپ کو کلیئے کروا رہے ہیں تو مریم نواز کو بھی چاہیے دالتوں میں پیش ہو آپ نے آپ کو کلیئے کروا ہے اچھا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے مریم نواز یہاں پر آ رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کے آنے پر یہاں پر یہاں پر یہ جو آپ ایف ای ایر کروا رہے ہیں کوئی حل جل ہوگی دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں شخبر میں آ رہی ہیں ساتھ کو اب ان کا میار یہ ہو گیا ہے جو لیڈرن ہوتے ہیں وہ کھلی جگہوں پر بڑے سٹیڈ میں جلسے کرتے ہیں اب یہاں پر وفاقی منسٹر صاحب ہے نون لکے جویل تیف میاں خالد ایکس منسٹر ہے اب انہوں نے ایک جو روڈ ڈیسائٹ کیا ہے جنڈیالا روڈ جو بالکل چھوٹا سا روڈ ہے اب یہ چھوٹے سے روڈ پر جلسے پر آ گئے ہیں اب خود حالات اندازہ لگا لیں ان کے حالات کا یہ کس قدر بہترین مشکلات میں پھنس چکے ہیں کہ انہوں نے گرونڈ کی بجائے چھوٹے چھوٹے روڈ ڈیسائٹ کر دی ہیں جہاں پر آپ نے جلسہ کرے اور وہاں کو بریتداد میں دکھایا جا سکے اگر اس سے پہلے ہماری ایف ای آر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم پولیسے کہیں کہ اس کو یہاں سے گرفتار کیا جائے یہاں دالت میں پیش کیا جائے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاق میں حکومت بھی نو لکی ہے اور یہاں پہ جو قومی منیسٹر ہے وہ بھی نو لکی ہے تو آپ کی اپلیکیشن کو ٹیک کیسے لگ گئے دیکھیں جی جو ہمارے منیسٹر صاحب ہیں جو وفاقی منیسٹر ہیں اس کو تو آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا وہ منیسٹر کس کا ہے میں تو کہتا ہوں وہ بغیر تھانے کے ایسے چھو ہے مطلب ایسے چھو ایک رینک ہے جس کو ملتا ہے اہداد تھانے کا اگر ایسے چھو نہ ہو وہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ہی ہوتے ہیں ایسے چھو لگتا ہے تو وہ تھانے کا انچارج ہوتا ہے یہ ویسے وفاقی منیسٹر ہیں کہ اس کو کوئی اہداد نہیں کوئی پورٹفالیو نہیں ملا ہوا اور اپنے نام کے سطح تو وفاقی منیسٹر لگوایا ہوا ہے یہ بھی ہمارے شکپرہ کے لیے ایک بائیسے شرم کی بات ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اگر پورٹفالیو نہیں مل رہا آپ کو کوئی چھوڑ دیتے دیکھیں بات یہ ہے جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے حق پہ ہوتا ہے اللہ باق بھی اس کے لیے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے کوئی پرابلم پیش نہیں ہے شکپرہ کے جو پلیس ہے وہ بہت بہتر ہے ان کے پاس ہم گئے ہیں میں نے کہا کوئی الیگل اس میں کوئی بات لکھی ہے تو آپ ہمیں بتا دے انہوں نے ساری اپلیکیشن کو پڑھا ہے ریٹ کیا ہے چیک کیا ہے مہرر سے لے کے ایسے چو تک نے چیک کیا ہے اپلیکیشن کو میں نے کہا کوئی الیگلٹی بتا دے یہ ہمارا میں کیونکہ ایڈوکیٹ بھی ہوں اور محضب شہری بھی ہوں یہ ہمارا حق ہے کہ جو میرے ملک کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا میرے داروں کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میرے فنڈالمنٹل رائٹس میں ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف اکرب ٹولے کے خلاف یہ ہر شہری کا حق ہے جب تک پاکستان کے عوام یہ نہیں ہی سمجھے گی کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نے لینا ہے ہمارے ٹیکسوں پہ یہ پلتے ہیں ہمارے ٹیکس سے یہ یاشیاں کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ انہوں نے باہر جائدہ دے بنائی ہوئی ہیں جب تک عام آدمی اس بات کو نہیں نہ سمجھے گا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا